ساری فکروں اور ضرورتوں کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کفیت حاصل کیجئے حضرت ابی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا میں چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود زیادہ بھیجا کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتا دیجئے کہ میں اپنی دعا میں سے کتنا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے لئے مقصود کر دوں یعنی میں اپنے لئے دعا کرنے میں جو وقت صرف کیا کرتا ہوں اس میں سے کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے لئے مقصود کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا چاہو میں نے عرض کیا میں اس وقت کا چتائی حصہ آپ پر درود کے لئے مقصود کر دوں گا تو آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو اور اگر اور زیادہ کر دوگے تو تمہارے لئے بہتر ہی ہوگا میں نے عرض کیا کہ تو پھر میں آدھا وقت اس کے لئے مقصود کرتا ہوں آپ نے فرمایا جتنا چاہو اور اگر اور زیادہ کروگے تو تمہارے لئے بہتر ہی ہوگا میں نے عرض کیا کہ تو پھر میں اس میں سے دو تہائی وقت آپ پر درود کے لئے مقصود کرتا ہوں آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو کر دو اور اگر زیادہ کر دوگے تو تمہارے لئے خیر ہی کا بیعث ہوگا میں نے عرض کیا پھر تو میں اپنی دعا کا سارا ہی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کے لئے مقصود کرتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری ساری فکروں اور ضرورتوں کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قفیت کی جائے گی اور تمہارے گناہ قصور معاف کر دیے جائیں گے سبحان اللہ